وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِبْرَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اب تک ہم چھے حقوق بیان کر چکے ہیں ساتھوں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ آئد ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں ڈیفینس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ابتدا ہی سے کیچڑ اچھا لی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے مخالفت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی ہر طرح سے کوششیں کی گئی ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی ہر موقع پر مدد فرمائی نبی کے ساتھیوں کی مدد فرمائی اور نبی کے ساتھیوں نے نبی پر نبی کے لائے ہوئے دین پر نبی کی لائے ہوئے شریعت پر اپنی جان اور اپنے مال کو نشاور کیا اس کی مثالیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی سے وقار کے ساتھ نہایت اعلی ترین اخلاق کے ساتھ جو آپ کی صفت تھی مخالفین کی سادشوں کو ناکام کیا مخالفین کی سادشوں کا مقابلہ کیا اور آپ کے ساتھیوں نے رضی اللہ عنہم اجمائین آپ کا ڈیفینس کیا آپ کا دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی آلہ اور عرفہ ہے کہ آپ کی حیاتِ طیبہ لکھنے والوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں دیگر مذاہب کے قائدین بھی کسی پر بھی اتنا نہیں لکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دنیا کی بیشتر زبانوں میں بے شمار کتابیں ہیں بہت بڑا لیٹریچر ہے یہ مقام یہ رفعت یہ بلندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور یہ حصہ ہے اللہ رب العالمین کو اس فرمان کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنوں نے بھی لکھا اور غیروں نے بھی لکھا لیکن اس سب کے باوجود بعد ایسی تحریکیں اور ایسے بدقسمت افراد دنیا میں آئے اور آج بھی موجود ہیں جو رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں آپ کی توہین کرتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اس دور میں بھی مختلف علاقوں میں یورپ میں یورپ کے بعد ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اور یہ مخالفین اپنی اس حرکت کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی صفات پر کسی طرح کی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی طرح کا لیکن مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے پوری امت صدمے کا شکار ہوتی ہے اور یہ امت کی کے لیے فطری بات ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا تقاضہ ہے کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے ہماری جانوں سے محترم ہیں ہماری اولاد سے محترم ہیں ہمارے والدین سے محترم ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ احترام کے مستحق ہیں پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں سے محترم ہیں اس لیے آپ کی ذات پر جب بھی کوئی کیچڑ اچھا لی جاتی ہے جب بھی آپ کی ذات کی توہین کی جاتی ہے تو فطری بات ہے کہ تکلیف ہوگی اب ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے اس قیفیت میں ہمارے بات بھائی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ اپنے جذبات کا اس انداز میں مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی سڑکوں پر نکل آنا اپنے ہی ملک کی کے سامان کو نظر آتش کرنا نقصان پہنچانا اور اس کے نتیجے میں موتوں کا واقع ہونا یہ سب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم کس طرح اپنے نبی کا دفاع کریں کس طرح ڈیفینس کریں کس طرح مخالفین کی اس طرح کی حرکتوں کا جواب دیں ہموش تو نہیں بیٹھنا ہے جواب دینا ہے ہماری نظر میں ہماری معلومات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ڈیفینس یہ ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل لٹریچر کو عام کریں ہم لگ جائیں اس کام پر اور امت میں سرمایے کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے اہل سروت اس کام پر اپنے سرمایے کو صرف کریں خرش کریں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ آپ کی تعلیمات آپ کی ہدایات کو عام کریں اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کو بتائیں جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ تم جو حرکت کر رہے ہو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو یہ تمہارے لئے کسی طرح مناسب نہیں ہے تم نے جس ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ ذات ایسی نہیں ہے جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے تمہارے پاس علم کی کمی ہے کوتا ہی ہے تمہارے علم کی تمہاری جانکاری کی تم نواقف ہو اس ذاتِ گرامی سے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں ہم پر یہ حق ہے ہمارے نبی کا کہ ہم اپنے نبی کا تعارف کرائیں آپ کی تعلیمات کا تعارف کرائیں آپ کے اندر جو محاسن اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ان کا تعارف کرائیں آپ کی آلہ ترین ہدایات کو لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ ہیں وہ تعلیمات جن میں انسانیت کو انسانیت کو آلہ مقام پر پہنچایا گیا ہے جن تعلیمات کے ذریعے انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے جن تعلیمات کے ذریعے دنیا میں امن و سکون قائم ہوتا ہے یہ ہیں ہمارے نبی کی تعلیمات تو میرے بھائیوں اور بہنوں آج سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترتیب دیں مرتب کرائیں اور سیرت پر بے شمار کتابیں ہیں انہی کی روشنی میں سب پچھ ہو سکتا ہے کہیں مختصر کی ضرورت ہے تو مختصر اور کہیں تفصیل کے ساتھ ہو تو تفصیل کے ساتھ اپنے ملک میں بھی یہاں ہندی میں انگریزی میں اور علاقائی سوبائی زبانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تیار کریں اور پھیلا دیں بڑے پیمانے پر کیونکہ اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے غلباتو اللہ کی دین کو ہے اور نبی ہی غالب ہونے والے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور عزیزوں شور شرابہ کرنے کے بجائے ہنگامے کرنے کے بجائے کسی گالی دینے والوں کو جواب میں گالی دینے کے بجائے ہم جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کریں اور ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرائیں تعارف کرائیں اور جتنی ہماری حیثیت ہے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس فریضے کو انجام دیں نبی کے جو یہ ہم پر حق ہے اس کو ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹھوں حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کے صحابہ اور آپ کے اہلِ بیت کی تقریم اور تعظیم کریں صحابہ اکرام کی جماعت اور آپ کے اہلِ بیت بلا شبا ان کی تربیت آپ نے کی ان کے معلم آپ تھے براہِ راست ان کا تذکیہ کیا ان کو برائیوں سے پاک اور صاف کیا انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ جو مقام ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے صحابہ اکرام کا مقام عام امتیوں سے کہیں بلند ہے اور ایک ادنا سے ادنا صحابی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے علاوہ امت کا بڑے سے بڑا متقی فرد بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا ہے صحابہ اکرام سے اپنی رضا مندی کا اعلان کیا ہے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا ہے رضی اللہ عنہم وردو عن کہہ کر کہیں ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے کہیں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے کہیں ان کو صادق کہا ہے کہیں ان کو راشد کہا ہے کہیں ان کو مفلحون میں شامل کیا ہے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے مقام کو بیان کیا ہے بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں آپ کا ارشاد ہے لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی تین مرتبہ فرمائے میرے صحابہ کو برامت کہو میرے صحابہ کو برامت کہو میرے صحابہ کو برامت کہو اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی اہمیت کو امت کے سامنے پیش فرمایا اور امت کے افراد کو تعقید فرما دی کہ کوئی بھی کسی بھی انداز سے میرے صحابی پر تنقید نہ کرے ان کی تنقیص نہ کرے انہیں برا نہ کہے صحابہ اکرام کی جماعت کو اگر مجروع کر دیا جائے گا ان پر حملے کیے جائیں گے اور ان کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے گا پھر یہ دین بچ نہیں پائے گا کیوں کہ دین پہنچانے والے تو وہی ہیں قرآن انہوں نے پہنچایا حدیثیں انہوں نے پہنچائیں سنت کا تعارف انہوں نے کرایا شریعت کے احکام اور مسائل انہوں نے بیان کیے تو اگر صحابہ کی جماعت ہی داغدار ہو جائے گی صحابہ اکرام کی جماعت ہی مجروع ہو جائے گی تو پھر کون بچے گا پھر اس دین پر حملہ نہایت آسان ہو جائے گا اس لئے میرے بھائیوں عزیزوں بزرگوں اور بہنوں صحابہ اکرام کا احترام دل کی گہرائی سے کریں اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نہایت قابل احترام ہے ان کا بڑا مقام ہے وہ ہم سب کی ماں ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری ماں ہیں ماں کا کتنا بڑا مقام ہے اس کا اندازہ لگائے لیجئے اور وہ خواتین اللہ اکبر کیا مقام ہے ان کا جن کے گھر میں جبریل آتے تھے جن کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا جن کے گھر میں وحی آتی تھی قرآن نازل ہوتا تھا جن کے گھر میں چلتا پھرتا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نظر آتا تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ساتھ رہیں آپ کی آغوش میں رہیں آپ کی خدمت کی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بہت بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیٹیاں داماد ان کے بچے اور جن کو بھی آپ نے اہلِ بیت میں شامل فرمایا ہم دوسرے مقام پر اس کو ذکر کر چکے ہیں دوسری کسی مجلس میں اس کو بیان کر چکے ہیں ان کا بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلِ بیت سے ازواجِ متحرات پیٹیاں داماد اور ان کے بچے اور آپ کے خاندان کے اور کچھ افراد جنہوں میں حضرتِ عباس ہیں جعفر ہیں عقیل ہیں اور ان کی اولاد ہیں حضرتِ علی ہیں ان کی اولاد ہیں ان سب کا بڑا مقام ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیت میں سے بھی ہیں حضرتِ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیت میں سے بھی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر ہیں بیٹی ہیں اور اہلِ بیت میں سے لی ہیں کتنے مراتب ہیں کتنا بڑا مقام ہیں یہی صورتحال آپ کی دوسری بیٹیوں کی زینب ہو رقیہ ہو میں کلسوم میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اب آپ کے ساتھیوں کا احترام کریں ان کی تنقیص نہ کریں ان پر اعتراض نہ کریں لبکشائی نہ کریں ان کی اس انداز کی تصویر بنانے کی کوشش ہرگز نہ کریں کہ جس سے ان کی ذات مجروح ہوتی ہو ادنا سے ادنا صحابی صحابہ اکرام کے درمیان بھی مراتب ہیں تو ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کا بھی احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے اور ان کے مقام کو دیگر امت کے افراد میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا تابعین میں سے ہو تبع تابعین میں سے ہو ایمہ اربعہ میں سے ہو محدثین میں سے ہو فقہہ اسلام میں سے ہو کسی بھی درجے کے لوگ ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقوق جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اختصار کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کا خیال لکھیں ہم اپنے نبی کا حق ادا کریں گے تو یقینا اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا یقینا ہمارے اندر ایمان کی شما روشن ہوگی یقینا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا یقینا ہمارا نام آمال وزنی ہوگا یقینا ہمارے درجات بلند ہوں گے ہمیں کل قیامت کے دن کسی طرح کی رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا ہمیں کل قیامت کے دن انعام و اکرام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوں گی تو بے شمار فوائد ہیں بے شمار فوائد ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم ان حقوق کا خیال لکھیں اور رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرتے رہیں اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں تینی بھائیو اور بہنوں ابھی آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کو میں نے بیان کیا ہے ذکر کیا ہے اور آپ کی خدمت میں وہ پیش کیے ہیں ایک بات اور آپ سے سلسلے میں عرض کرنی ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع آپ کا ڈیفینس کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے ہم پر حق ہے اور اس سلسلے میں کچھ تجاویز کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج ہم لوگوں نے صرف چند چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے اور انہی چیزوں کو ہم انجام دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا قدا کر دیا ہمارے ملک میں مسلمان حلقوں میں سیرت النبی کے نام سے بے شمار جلسے ہوتے ہیں سیرت کانفرنسوں کے نام سے بھی پروگرام ہوتے ہیں مساجد اور مداری سے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم لوگوں نے اسی پر اکتفا کر لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق قدا کر دیا اور آپ کی طرف سے دفاع کر لیا ہمارے یہ پروگرام جن پر ہم لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں یہ ایک طرح سے رسمی ہو کر رہ گئے ہیں ان کے اندر سے حقیقت جاتی رہی اور یہ موثر نہیں رہ گئے ہیں ان کا کوئی خاص فائدہ امت کو نہیں ہوتا ہے اور پھر اس ناہیے سے بھی دیکھیں آپ کہ یہ پروگرام صرف مسلمانوں کے علاقوں تک یا مسلمانوں تک محدود ہوتے ہیں ہمیں اگر اپنے نبی کے دفاع کہا کہا قدا کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خول سے باہر نکلیں اور مفید ترین بہترین لیٹریچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے تعلق سے تیار کریں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں اور اسے غیر مسلم بھائیو تک پہنچا ہے اور یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں ان پروگرام کے سلسلےوں کو کم کر کے وہاں سے پیسہ بچا کر ہم اس کام پر پیسہ لگا سکتے ہیں جس کا یقیناً فائدہ ہوگا اور ہم غیر مسلموں تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا سکیں گے ہر سال ربی الاول کے مہینے میں بہت سارے پروگرام ہم لوگ سیرت پر کرتے ہیں یہاں تک کہ جلوس بھی نکلتا ہے اور جس میں لاکھوں روپے صرف ہوتا ہے لیکن کیا سنجیدگی سے ہم غور کر سکتے ہیں اس بات پر کہ ہم جو کچھ ہی اپنے نبی کی محبت کے نام پر کر رہے ہیں کیا ان کاموں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا حق ادہ ہوتا ہے کیا غیر مسلموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی آلہ ترین تعلیمات پہنچ جاتی ہیں اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لاکھوں روپے نبی کے نام پر خرش تو کر رہے ہیں لیکن واپسی کیا ہے اس کا ہمیں امت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا دفاع ہو رہا ہے یا نہیں اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور جو کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں ہم ان کاموں میں اپنی طاقت اپنی صلاحیت اپنا وقت اور پیسہ سرف کر رہے ہیں اس پر ہمیں تھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے حقوق کے ادائیگی کر سکیں نبی کا اس طرح دفاع کر سکیں کہ جس طرح اس کا حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہ سچے محب بن کر اس دنیا سے جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی